آئی ڈی نیچے رکھیں بھائی جعوید صاحب اپنے ہرے اونو الرامہ صاحب کو لے کر آپ کا جو انہوں ہو رہا ہے اب کیا کہیں صاحب یہ ساری الفاظ جو ایسے موقع پر اتشمال ہوتے ہیں وہ اتنی بار ہوئے ہیں اور اتنی لاپرواہی سے لوگوں نے کیے ہیں کہ ان کے مانے بڑے کم ہو گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بڑا نقصان ہوا ہے شاعری کا اردو کا ہندوستان کی تحضیب کا اہم ستون تھا جو گرا اور یہ جو نسل دھیرے دھیرے جا رہی ہے رہا تھا آپ نظام حاضری پھر اب منظور صاحب یہ اس کی تلافی تو مجھے نہیں لگتا کیوں ہو پائے گی اور بہت افسوس ہوا ان کے لبائتین جو ہیں ان کے فیملی کے شدار سب انہیں دہے دل سے میں میں تازیت پریش کرتا ہوں اور یاد آئیں گے وہ اور ان کی کمی ہمیشہ رہے گا جاوے صاحب آپ تمام مشہروں میں اور تمام جنگھاؤں پر منور رانہ صاحب سے ساتھ رہا کرتے تھے کتنی من کی کمی جو ہے یہی میں نے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ نصر تھی جو یہ ساتھ کر کے چلے گئے ہیں لو اور یہ جو خلا ہے یہ ابھی پور کناز کسی کے لئے ممکن نہیں ہوگا پارا ابھی ہی ہے جو آتا ہے ہو جاتا ہے کیا کرے جاوے صاحب منور صاحب ایک ایسی شخصیت سے جو بے باپ بولتے تھے اور حالات پر یا موجودہ بتائی پر دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ ہمیں ہے یاد تو شائر کی حصے سے ہی رہیں گے اور ان کی شائری بڑی منفرد اور بڑی الگ تھی کچھ عجیب جیسے ماں کا سمبل غزل میں تو پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا یہ دو ایک شائر سے جنہوں نے اس طرح سے اسٹیمال کیا اور ایک سمجھے اس کو حصہ بنا دیا وزل سا اور بڑی کلکل قررت چھہر انہوں نے اس رشتے پہ اور اس جذبے پہ کہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے تو ان کا جو شائری ہے وہ رہے گی اور شائر کی حصے سے لوگوں نے جانے گی اور ایک اپنا انداز تھا ان کا لکھنے کا اچھی شائری کرنا مشکل کام ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے اپنی شائری کرنا کہ آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ایک شائد میں ایک پورے اعتماد سے کہ سکتا ہوں کہ منور صاحب کا اپنا ایک رنگ تھا اور ان کے شیر پہ ان کی اپنی شاپ ہوتی تھے